آج میں آپ کو لے کے آئی ہوں بادشاہی مسجد کا ٹور کروانے کے لیے دنیا بھر سے سیاہ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں مغل دور کے فنی تعمیر کا یہ خوبصورت شاکار ہے اور یہ مغل دور کے زمانے کی سب سے بڑی مسجد ہے ایک لاکھ لوگ اس کے اندر نماز کو پڑھ سکتے ہیں فرش کو سنگی مرمر سے بنایا گیا ہے یہاں کا فرش تھنڈا رہتا ہے اقبال کا مزار بھی نظر آتا ہے نظر آج میں آپ کو لے کے آئی ہوں بادشاہی مسجد کا ٹور کروانے کے لیے بات چاہے مسجد منجاب کے دول حکومت لاہور میں واقع ہے یہ مسجد مغل دور میں تعمیر کی گئی تھی یہ بہت بڑی مسجد ہے 1986 تک یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی اس مسجد کو کافی دور میل سے دیکھا جا سکتا ہے پورے پاکستان اور دنیا بھر سے سیاہ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو آئیے ہم بھی اس مسجد کو دیکھتے ہیں ناظرین مسجد کو تو ایکسپلور ہم کروائیں گے ہی لیکن اگر اس کی تاریخی پہلوں کو تھوڑا ڈسکس کر لیا جائے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1671 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے اس کی بنیاد رکھی اور دو سال کنسٹرکشن کے بعد اس مسجد کو 1673 میں کھول دیا گیا مغل دور کے فنی تعمیر کا یہ خوبصورت شاہکار ہے اور یہ مغل دور کے زمانے کی سب سے بڑی مسجد ہے تو آئیے آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس مسجد کا خوبصورت سہن آئیے میرے ساتھ ناظرین مسجد کا سہن مربع ٹائپ شکل کا ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اگر اس کی ایریے کی لینڈ کی بات کی جائے تو 50 سکویر فیٹ ہے عید الفطر اور عید الحزا کے موقع پر یہ سارا سہن نمازیوں سے بھر جاتا ہے اور روزمانہ زنگی کے اگر بات کی جائے تو نماز جمعہ کے دن بھی یہاں پر نمازیوں کی کتارے لگ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دلی مرادیں اور حاجتیں مانگی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک نائے دن ضرور قبول کر لیتا ہے اسی ایمان کے ساتھ تمام نمازی یہاں پر آتے ہیں تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مسجد کی مین امارت کی جار ہے تو آئیے میرے ساتھ ناظر ہم نے مسجد کا سہن تو آپ کو دکھایا ہے لیکن آپ میری بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد کی مین امارت ہے اور اس کو درگاہ بھی کہا جاتا ہے تو آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس مین امارت کے بعد دکھاتے ہیں مین ہال جہاں پر نمازی نماز ادا کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ سگائز ہم مسجد کے اندر آگے ہیں یہ مسجد کا مین ہال ہے جہاں پر امام صاحب کے پیچھے تمام نمازی کتارے لگا کر نمازیں ادا کرتے ہیں یہاں پر اللہ کے حضور اپنی دلی مرادیں مانگی جاتی ہیں بادشے مسجد لاہور ایک تاریخی اہمیت کی حامل مسجد ہے اور الحمدللہ آج تقریباً ساڑھے تین سو سال سے زیادہ ہو گئے کہ اس کو بنایا گیا اور اس کی بنیاد ساڑھے تین سو سال سے زیادہ پر محیط ہے جب اس کی بنیاد کو رکھا گیا حضرت اورنزب علمگی رحمت اللہ علیہ تعالی نے اس کو بنایا اور انہوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی بلکہ اپنے رضائی بھائی فدائی خان کوکا کو اس کی ذمہ داری دی کیونکہ وہ سینٹر ایشین ممالک سے جب اس رستے سے گزرے ہوتے ہوئے تو انہوں نے مطلب اس مقام پر رکھتے ہی سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی یہ بات سے مسجد جو کوٹریارڈ ہے اور پورے مسجد ہے یہ تقریباً ایک لاکھ لوگ اس کے اندر نماز کو پڑھ سکتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے دو جو ایونٹ ہیں بڑے عید الفطر عید الزہا اور اسی طرح لارس فرائیڈے آف رمضان یہ ساری مسجد فل ہوتی ہے اور ہمارے اور بھی بہت سے ایونٹ ہوتے ہیں اور ہمارے جمعہ پر تقریباً پندلہ سے بیس ہزار لوگ جو ہیں وہ یہاں پر نماز کو ادا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسجد کو اندر سے کس طرح سے بنایا گیا ہے یہاں پر دیواریں کیسی ہیں چھت کیسی ہے اور فرش کو کس طرح سے بنایا گیا ہے تو آئیے میرے ساتھ ناظرین اس مسجد کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے اس مسجد کا ڈیزائن ایرانی ڈیزائن سے ملتا جلتا ہے یہاں پر دیواروں اور چھت پر خوبصورت طریقے سے نقش و نگار کیے گئے ہیں اور چھت پر خوبصورت فانوس لگائے گئے ہیں اگر بات کی جائے فرش کی تو فرش کو سنگے مرمر سے بنایا گیا ہے گرمی کے اس شدید موسم میں بھی یہاں کا فرش تھنڈا رہتا ہے جس کی وجہ سے نمازیوں کو مشکلات میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی کافی مشکلات جو ہیں وہ پھل ہو جاتی ہیں تو یہ بہت ہی قدیمی اور خوبصورت پتروں سے اس مسجد کو بنایا گیا ہے اور مزید اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ وضو خانہ کیسا ہے اور نمازی کس طرح سے نماز سے پہلے وضو کا احتمام کرتے ہیں تو آئیے برسا ہم نے آپ کو مین امارت مین ہال اور اندر سے مسجد کی سجاوٹ کیسی ہے یہ تو ہم نے آپ کو دکھا دی اب اس مین امارت سے ہم جا رہے ہیں وضو خانہ کے جانب اور وہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے نمازی وہاں پر وضو کا احتمام کرتے ہیں اور پھر اس بلڈنگ سے جاتے ہیں مین امارت کے جانب اور اپنی نماز سے دا کرتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ تو جیسے چناب ہم موجود ہیں وضو خانہ میں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک وسی اور کشادہ جگہ ہے یہاں پر نمازوں کی بڑی تعداد آ کر وضو کرتی ہے اور نماز سے پہلے یہاں پر وضو کا احتمام کیا جاتا ہے اور اگر یہاں پر میری لیف سائٹ پر دیکھیں تو تو اکبال کا مزار بھی نظر آتا ہے جو کہ 1938 میں ہمارے شائر مشرق اس دنیا سے چلے گئے تھے اور بلکل اس کے سامنے اگر دیکھا جائے تو اس شاہی قلعہ بھی ہے جو کہ پاکستان کی استقافتی اور تاریخی جگہ ہے پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو جی چناب میں امید کرتی ہوں کہ آج جو ہم نے بادشاہ موسیق کا ٹور کیا آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا مزید اسی طرح ہم اسٹوریکل پلیسز کو ایکسپلور کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اب تک کے لئے اپنی میزمان خوشب کو دیجئے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ موسیقی